بارش ہوتی ہے تو سب پانی ٹینٹوں میں آتا ہے تک امت نے ابھی تکرمارے لیے کچھ نہیں کیا ہم ادھر زلزلے کے پڑھیں تو بلکن کو امت کہتی ہے کئی لوگ آتے ہیں کہتے ہیں ادھر سے اٹھو بوٹوں کی وار آتی ہے تو بوٹ مانگنے کے لیے آج آتے ہیں کہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ ہم تعمان کریں گے تو اس کے بعد تو کچھ پی نہیں کرتے ہیں تو بچے ہیں سب بیمار ہیں کوئی نمونیاں ہیں کسی کو بڑا بہار ہے اس طرح کا غریب لوگ کدھر سے اتنا پیسہ لائیں تو ان کا علاز کروائیں کھانے کے لیے ایک ٹیم ملتا دوسرے ٹیم نہیں ملتا تو بچوں کا کیسے علاز کروائیں مسائل یہ سب آپ کے سامنے یہ ہے ہمارے پاس کوئی ایسا گھر نہیں ہے جہاں پہ ہم زندگی بسر کر سکیں تو ابھی تک یہ آپ کے سامنے سب حالات ہیں کہ کس طرح کے ہمارے شیلٹرز وغیرہ جب بارشیں ہوتی ہیں پانی بہت زیادہ آتا ہے گھروں میں اور چھوٹے چھوٹے بچیں جو بیماری کا شکار بنتے ہیں جنور بھی ایسی جگہوں پہ جو ہے گزارہ نہیں کر سکتے لیکن ہم لوگ بیس سالوں سے یہاں پہ رہ رہے ہیں پندرہ سال ہو گئے ہیں ہم رہ رہے ہیں ادھر امیروں کو کتے بھی نہیں رہتے ہیں ہم جیسے رہ رہے ہیں یہاں پہ سینیٹری برکرز آباد ہیں اور یہ لوگ جو ہیں یہ بیس سالوں سے یہی پھٹے ہوئے ٹینٹوں میں پڑے ہوئے ہیں اور یہ جگہ جو ہے یہ خالصہ سرکار ہے اور یہاں سے اب ان لوگوں کو ملی بگت سے اٹھایا جا رہا ہے کیونکہ یہاں پہ کچھ قبضہ مافیا کے لوگ ہیں جو بڑے بڑے پیسے والے لوگ ہیں وہ لوگ ان لوگوں کو پیسے کے بلبوتے پہ اٹھانا چاہتے ہیں یہ ان غریب لوگ ہیں یہ شہر میں کام کرتے ہیں صبح دو چار بجے اٹھتے ہیں اور شہر کو صاف کرتے ہیں اور یہ یہاں سے دور شفٹ کرنا یا اس طرح کی بات یہ خالصہ ہے اور صاحب کا گورمنٹوں میں بھی اعلان ہوتے رہے ہیں کہ جہاں جہاں سینٹری ورکرز ہیں ان کو آباد کی جائیں اب یہ ہماری ایک بستی ہے گوجرہ کلہ خیمہ بستی جلال آباد خیمہ بستی ہے وائم ڈی اے والوں نے پراسس بھی کیا تھا اور وہ بھی ابھی تک آلات نہیں ہو سکی سولہ اٹھارہ لاکھ رپیہ ان لوگوں کا انہوں نے عظم کر لیا یہ پٹواری صاحبان نے اور اس کے بعد یہ رامپورا میں بھی الارٹمنٹ جہاں جہاں سینٹری ورکرز آباد ہیں عام لوگ قبرستان کی جگہ بھی نہ جینے کے لیے جگہ نہ مرنے کے لیے جگہ عام لوگ کدھر جائیں شدید سردی میں یہ خیمے یہ عورتیں یہ بچے یہ سب لوگ یہ کہاں کا انصاف ہے کہ معاشرے کی بنیاد کو دیکھا ہی نہیں جاتا جو لوگ سب کو صاف سترا محول فرام کرتے ہیں وہ کڑے کی ڈیر کی طرح کیوں پڑے ہوئے ہیں میرا یہی سوال ہے اور میں جناب یہ اپیل کرتا ہوں میں سب سے پہلے تو دنیا چینل کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ایسے لوگوں پر نظر ڈالی جن کی طرف ستر سالوں میں کسی نے نہیں دیکھا وزارتی قانونی اور معاشرتی سطح پر نظر انداز چلے آ رہے ہیں جو لوگ ہم لوگوں کو وزارت نہیں چاہیے ہم لوگوں کو اپنے مسائل کا حال چاہیے ہم لوگوں کو ان غریب لوگوں کی جو آہیں جو سسکیاں ہیں وہ ان کا حال چاہیے ہمیں کہ ہمارے بچوں کا کیا مستقبل ہے کہ اپنے ہی ملک میں ستر سالوں سے بے گری کی زندگی گزار رہے ہیں ڈومیسائل ہمارے بنتے نہیں ہیں وہ اس لیے کہ ہمارے نام پہ جگہ نہیں ہے اور اس کے بعد یہ ہے جناب کہ ڈومیسائل نہ بننے کی وجہ سے پکی ملازمت سے بھی محروم رہ جاتے ہیں باقی ازلا میں بھی دیکھیں بیس بیس سالوں سے لوگ کچھی ملازمتیں کر رہے ہیں پچیس سالوں سے تو آپ ہمیں یہ بتائیں جو عمر وہ گزار چکے ہیں ملک اور قوم کی خدمت میں اس کا سلح ان کو کون دے گا جو دس دس ہزار پے پے بیس بیس سال کام کر چکے ہیں کہ پوسٹ آئے گی تو ہم پکے ہوں گے